آئیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں پھر فائدے اور نخصان میں آپ کو بتاؤں گا اہمیت دیکھئے اتباع رسول کی پہلی اہمیت اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ اکبر آپ کتنی ہی نماز پڑھ لیں آپ کتنے ہی روزہ رکھ لیں کتنے صدقے اور خیرات کر لیں کتنی ہی نیکیاں کر ڈالیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے دلیل دلیل دیکھو دلیل میں سمجھاتا ہوں کیونکہ عمل کے قبول کے لیے دو شرط ہیں بنیادی شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے یعنی وہ کام خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں دلیل سورہ بیان آیت نمبر پانچ پڑھیں اللہ نے حکم کیا دیا انہیں حکم دیا گیا خالص اللہ کی عبادت کریں اخلاص میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی طریقے سے ریاہ نمود اور شہرت تل بھی نہ ہو کیونکہ اگر ہم نے کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا شہرت کے لیے کیا ریاہ نمود کے لیے کیا یقین مانئے بجائے اس کے کہ وہ کام ہمیں جنت میں لے جائے ہمیں جہنم میں لے جائے گی دلیل سہی مسلم کی وہ روایت پڑھیں جس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی حدیث عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُنِ اسْتُشْهِدَا فَأُتِيَا بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قال فَمَا عَمِلْتَ فِي قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّسْتُدْهِشْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَأَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌ فَقَدْ قِيلَ سُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُهِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجْلٌ تَعَلَّمَ الْإِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَى الْقُرْآنَ فَأُتِيَا بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قال فَمَا عَمِلْتَ فِي قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَقَرَاتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ تَعَلَّمَ الْإِلْمَ لِيُقَالُ هُوَ آلِمٌ صحیح مسلم کے اندر ہے یہ لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے امام مسلم ایسے ہی اپنے صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے ایک شہید کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا شہید یہ یہ نعمتیں تجھے دنیا میں ملی ہوئی تھی بتا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی پوری جان کو قربان کر دی اللہ کہے گا ہاں لیکن تُو نے اس لیے جان کی قربانی دی تھی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے اللہ کے راستے میں جان دے دی یہ چیز تھی تیرے ذہن میں بہادری کے خاطر تو یہ کام کر رہا تھا پھر ایک مولی صاحب کو لائے جائے گا ایک عالم صاحب کو ایک قاری صاحب کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا تمہیں علم دین ہم نے دیا تھا قرآن کے تم اچھے قاری تھے لوگ تمہیں دنیا میں بہت اچھا علم کہا کرتے تھے تم نے کیا کیا اس سے کیا فائدہ اٹھایا وہ کہے گا اللہ میں نے علم سکھا علم سکھایا قرآن پڑھا پڑھایا اللہ کہے گا نہیں مولوی اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی مولوی ہیں قاری اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی قاری صاحب ہیں یہ شہرت تلبی تھی یہ ریا نموت تھی پھر ایک سیٹھ جی کو لائے جائے گا ایک مالدار صاحب کو لائے جائے گا ایک چودری جی کو پیش کیا جائے گا اللہ نے جس کو خوب مال دولت دے رکھی ہوگی اللہ پوچھے گا بہت مال ملا تھا سیٹھ جی آپ کو آپ نے مالوں سے کیا کیا وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلامیک سنٹر میں بھی خوب لگایا اللہ میں نے مسجدوں میں بھی لگایا اللہ مدرسوں میں بھی لگایا اللہ دین کی جہاں جہاں خبر مجھے ملی میں نے سب جگہوں پہ لگا دیا اللہ کہے گا جھوٹا تو اس لیے لگایا لوگ کہیں سیٹھ جی بڑے مالدار ہیں سیٹھ جی بہت لگاتے ہیں ریاض نموت شہرت کے لیے نام کے لیے اللہ حکم دے گا ہے فرشتوں ان تینوں کو پکڑو موں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو میرے بھائیوں سوال یہ قائم ہو رہا ہے کیا اللہ کے راستے میں جان دے دینا کیا علم دین حاصل کرنا کیا قرآن کا حافظ بننا کیا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا غلط ہے نہیں غلطی کیا تھی کہ اس نے جان دی اللہ کے لیے نہیں اخلاص نہیں دکھاوے کے لیے اس نے علم دین حاصل کیا یا اس نے قرآن کو حفظ کیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں یا مال کو دیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں اس لیے پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول کے لیے ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونا چاہیے آپ کی عتباس ضروری ہے آپ کے موافق وہ عمل ہونا چاہیے اگر آپ کے موافق عمل نہیں ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے دلیل صحیح بخاری انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدصا فی امرنا و فی روایہ من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہوا رد ما یعیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین میں کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسا حکم دے کوئی ایسا عمل کرے جس میں میری مہر نہیں ہے جس میں اللہ کی رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے مدینے والے کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں تو اس کا وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اس کے موپر مار دیا جاتا ہے ایسے عمل سے کچھ نہیں ملنے والا ہے اس لئے میرے بھائیوں اتباع سنت کی اہمیت کو سمجھیں پہلی اہمیت کی اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا دوسری اہمیت دیکھیں اتباع سنت کی آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے بغیر اتباع سنت کے آج ایک فرقہ اہلِ قرآن منع ہوا دندنائے فر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں حدیثوں میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں حدیثوں میں موضوع اور منگڑت حدیثیں بھی ہیں حدیثوں میں شک و شبہات بھی ہیں حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اس کی گارنٹی اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے اس کی گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہم اس میں کسی چریکے سے رد و بدل نہیں کرنے دیں گے عوام کو یہ جھانسہ دیتے ہیں عوام بچاری بولی والی ان کے اس میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم اہلِ قرآن بن گئے ہم قرآن کو ہی مانیں گے اور اللہ کے نبی کے حدیثوں کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ ان لوگوں سے سوال قیاء قیم کیا جائے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر قرآن کریم تم سمجھ سکتے ہو قیامت تک نہیں سمجھ سکتے ہو جب صحابیوں نے بغیر اتباع سنت کے قرآن کو نہیں سمجھا تم مولی کے خید تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا حقیقت ہے تمہارے پاس کیا نولج و علم ہے جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جب جا کے قرآن ان کے ذہنوں میں بیٹھا اور تم آج کہتے ہو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانیں گے نبی کی اتباع نہیں کریں گے دلیل آئیے قرآن سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن آپ کھولیں سور بقرہ آیت نمبر 187 پڑھتے جائیں اللہ رب العالمین نے روزے کا حکام بیان کیے ہیں اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کی صبح کا سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میں اپنے بستر کے نیچے دو دھاگے رکھتا ہوں ایک کالا دھاگہ ایک سفید دھاگہ اس کے بعد میں صبح تک دیکھتا ہوں کہ شاید اس میں فرق ہو جائے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ صفید دھاگہ صبح کا دھاگہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے تو شاید دھاگہ میں پہچان جاؤں اس تک سہری کرتا رہوں گا لیکن فرق نہیں ہوا یہ زمانہ ٹبلائٹ اور لائٹوں کا نہیں تھا وہ دیری راتے رہوا کرتی تھی فرق نہیں کر پائے آخر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول سے پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول مسکرائے کہا ہے صحابی اس کا مطلب یہ نہیں یہاں خیط الابیت سے مراد دن کا حصہ ہے اور خیط الاسوست سے مراد رات کا حصہ ہے یعنی رات کے حصے میں کھائیے پی جئے اور دن کے حصے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو رک جائیے پتا چلا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہمارے اوپر نہیں آئے گی جب تک اتباہ سنت کو ہم لازم نہیں پکڑیں گے اتباہ رسول کو ضروری نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قرآن کریم کو بھی صحیح انداد میں نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ اہمیت ہے تیسری اہمیت آئیے دیکھتے ہیں تیسری اہمیت دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے بگر اتباہ رسول کے کہاں آپ جا رہے ہیں کہاں علے قرآن بن رہے ہیں کہاں اپنے خوش فہمی میں امتلا ہے کہ ہم تو قرآن 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 کے ماننے والے ارے دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اکثر مسائل قرآن کریم میں جو بیان نہیں ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں آئیے قرآن سے ہی مثال دے کر کے میں سمجھا دیتا ہوں قرآن کریم آپ پڑھیں سور نور آیت نمبر دو پڑھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہا سور نور میں کیا کہا اگر زینہ کرنے والی عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں میں عطا جلدہ کا لفظ آیا ہے ابن ماجہ کے اندر اللہ کی نبی کی حدیث دیکھیں اللہ کی نبی نے کہا اگر باقرہ ہے شادی ابھی نہیں ہوئی ہے باقرہ اس کو کہتے ہیں شادی نہیں ہے غیر شادی صدا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو سو کوڑے لگائے جائیں نفی و سینہ ایک سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائے جلاوطنی کر دیا جائے اور اگر اسیب بھی سیب اور اگر سیبہ شادی شدہ زینہ کا مرتقب ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جلد و میع و رجم اسے سو کوڑے بھی مارے جائیں اور عام پبلک کے سامنے گڑھا کھوڑ کر کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اب بتائیے قرآن تو کہہ رہا ہے چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو دونوں کو سو کوڑے ماریے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو فرق ہے اور اگر شادی ہو چکی ہے تو الگ سجا ہے پتا چلا جب تک ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباہ نہ کریں گے تب تک ہم مکمل دین کو نہیں سمجھ سکتے اب آئیے آخری بات اتباہ سنت کی اہمیت کے تعلق سے ایک چوتھا پوائنٹ چوتھا نکتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا سبب ہوگا اگر ہم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہیں کی آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا امام بنا لیا کسی اور کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا کسی اور کے مطابق نمازیں پڑھنا شروع کر دیا کسی اور کے مطابق اپنے حکامات شروع کر دیئے یقین مانئے یہ چیز جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا ذریعہ بنے گی دلیل لمبی روایت امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسنت دارمی کے اندر اس روایت کا ذکر کیا ہے لمبی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو مشہور صحابی ہیں ان کا واقعہ ہے بہت پیارا واقعہ ہے بہت زبردست واقعہ ہے مسلمانوں غور سے سنو آج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم کر رہے ہیں کتنے خوشنصیب ہیں اور کتنے غلط فہمی میں ہمارے وہ بھائی ہیں جو اتنے بہترین رہبر رہنما ہمیں ملے اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباہ کسی اور کی پیروی کسی اور کا پٹا اپنے گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں کتنے بدنصیب ہیں وہ مسلمان آؤ حرط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں توراک کا ایک نسخہ کہیں سے پا جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے توراک یہ آسمانی کتاب ہے توراک کا لے کے آتے ہیں فجالہ یقرہو پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں حرط عمر بن خطاب پڑھتے جا رہے ہیں توراک کا نسخہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہیں وہ اس مجلس پہ موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارے یار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے ایمان لانے والے مرد ہیں وہ ابو بکر صدیق مجلس میں موجود ہیں اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھا کہا ما ترہ بھی وجہ رسول اللہ علیہ وسلم اے عمر بن خطاب تم توراک پڑھ رہے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کیا کہا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ اے اللہ کی نبی اے اللہ کی نبی غلطی ہو گئی میں نہیں سمجھ سکا میں بطور رب کے اللہ سے راضی ہوں بطور دھرم کے دین اسلام سے راضی ہوں بطور نبی کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا تھا مسلمانوں ذہنوں میں بیٹھاؤ آج کہاں تم بھٹک رہے ہو اللہ کی نبی کا وہ جملہ دیکھو کتنا تیخہ جملہ تھا اللہ کی نبی نے کہا اے لوگو اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ کی نبیت کا اقرار کر لو موسیٰ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو ان کی اتواز شروع کر دو سیدھے راستے سے مستقیم جو راستہ ہے جنت کی طرف جو لے جانے والا راستہ ہے اس راستے سے تم بھٹک جاؤ گے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے میری نبوت پاتے تو میری نبوت کے اقرار کے علامہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس اللہ اکبر اتباع سنت کی اتنی بڑی ہمیت ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی نہیں چلے گی افسوس ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی چلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جن کی نبی کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے لوگوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کی تقلید اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا اور عمل کسی اور کے موافق کر رہے ہیں اس لئے مسلمانوں نصیحت پکڑو یہ اہمیت ہے اتباع سنت کی کہ ہم اگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع لازم نہیں پکڑیں گے یقین مانئے کل قیامت کے دن ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حود کوثر کا پانی نہیں ملے گا ہمیں کل قیامت کے دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ نہیں ملے گی ہمیں کل قیامت کے دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی وہ بدنصیب ہے جو ہمارے نبی کو یہ ساری چیزیں دی جائے اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں اسے نہ ملے یہ اہمیت تھی میرے بھائیو